موسیقی لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ہے پھر درس قرآن کی محفل منعقد کروانا یہ تمام چیزیں جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے میری مدد یہ کس کی مدد کر رہے ہو کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اپنے دین سے تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دیا کوئی پرسان حال نہیں تھا کیسی مدد کی ایدی اقولو لی صاحبی ہی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی کیسی محبت سے اور گویا اس میں ایک تانے کا انصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے تو گویا اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے بہت مشکل ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے محمد ان دو میں کے ایک تھے تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا ساتھی ہونا یہ منصوص ہے کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے بولو بھائی تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا کیونکہ بعض دوست دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے معاذ اللہ منافق مانے تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا نبی کی مدد کرے گا جیسے اللہ نے کی ہے جو دو میں کے ایک تھے وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے یہ نبی تھے دونوں پریشان تھے حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے تسلی عجیب بات ہے جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا یہاں تسلی کون دے رہے نبی یہ نبی کی محبت کی علامت ہے اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا کس کا غم ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تو پدہ ہی ہوگا نا وہ بھئی جو غار میں ٹھہرے تھے مشرقین نے آگے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فورا جالہ بنا دیا تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جان نہیں سکتا یہ تو بہت پرانا جالہ لگا ہوا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تھک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے تم اگر نہیں کروگے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سعودے کے لیے تیار ہوں کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں فرما ساری لے لو وہ ایک رات دے دو کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے نہ 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 ثانیت نینی دو میں سے ایک یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا کیا ہیں بلکل قریب قریب ساتھی ہیں قریب قریب تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا ابو بکر سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا ابو بکر نے ہر ہر چیز میں آپ کے بعض اہلِ بہت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں لے آئے ایمان یقیناً اچھی بات ہے بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا ایک دوستی مشن والی دوستی دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے ابو بکر اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں منز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا تو وہ آیا نبی کے پاس حضرت ابو بکر کے پاس کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یہ تو غلط ہو گیا ابو بکر رضی اللہ انہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہاں وہ تو مزاک اڑا رہا تھا نا انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے پھر کیا ہے سچ کا ہے ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں کس کی اب ایک طرف چودہ سو صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے لیکن جو شرائط تحقیم وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں تو ساب ایک طرف ہو گئے سب کے دل میں ایک وسوسیں آنے لگے کہ بھئی ہم تو دین برحق پر ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں یہ تو ہماری زلت ہے حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی لیکن جب اب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا سب سے زیادہ ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے ابو بکر نے تو ٹھیک ہے حضرت علی یقینا ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں نبی نے اپنی بیٹی دی مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتداری ہو جانا نبی کا نواسہ ہونا نبی کی اولاد میں ہونا یہ جزوی فضیلت ہے کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے ابو بکر کے زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا سے جاتے وقبی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی ابو بکر کے ذریعے اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں سب یہ ایک بیک زمان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا سمجھ میں آرہی ہے بات تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا نبی کے مشن کو کس نے ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں موقع مل جاتا ہے صحابہ مانے نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لے کہ من کانا وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے اک ازربو عنو قہ اس کی گردن اڑا دوں گا میں تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا گراؤن ریالیٹی ہے اس کو تو ماننا چاہیے تو تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی بھئی یہ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے ہیں وہ سب کو جمع کیا انہوں نے مزد نبی میں خطبہ دیا یا یوں حالکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا لیکن جذبات کنٹرول میں کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے بھائی نبی دنیا سے چلے گا اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا یا یوہنیس لوگو من کار منکم یعبد محمدن فین محمدن قدمات دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانا منکم یعبد اللہ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے فینہو حی اللہ عبود وہ آج بھی زندہ ہے اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی تو ایسے موقع پر ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتا چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ابو بکر نے سنبھالا کتنا خوش ہوں گے آپ اور مسلے پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے ابو بکر کو جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مسلے پہ کھڑا کرنے حضرت عائشہ فرما رہی ہے یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مسلے پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے وہ تو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلہ کس کا تھا نبی کا کسی اور کو کہہ دیں عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہیں فلاں کو کہہ دیں فلاں کو کہہ دیں نبی نے اپنے دامات کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں انکن لانتن صواحب یوسف تم ارسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھی بحث کر رہی تھی تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو یعنی تنگ نہیں کرو مجھے اس میں میں بیمار ہوں میں پہلی پریشان ہوں اور تم مجھے تنگ تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور جب یہ ڈانٹ پلائیے نے نبی نے پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مسلے پہ یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مسلے پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا مسلہ کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مسلہ تو اس مسلے پہ کون کھڑا ہوگا ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت داماد رسول ہیں مگر یہ جزوی فضیلت ہے جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے بہت بڑی فضیلت ہے جزوی ہے رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے ابو بکر رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر جو خلیفہ خلیفہ مطلب کیا نبی کے جانشین حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا عمر کو کسی اور کو نہیں بنایا یہ بتا دیا کہ نبی نے مش پر اعتماد کیا سب سے زیادہ تو میں اپنے بات سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں عمر پہ اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روح زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہتری لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کس کی سیلیکشن ہوگی نبی کا مشن کون سنبھالے گا رسالت کا مشن کون سنبھالے گا عثمان اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی پوری امت کا اتفاق ہے تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی تو اسی وجہ سے ہم ان چار صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ابو بکر کا پھر حضرت عمر کا پھر حضرت عثمان کا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مگر یہ جزوی فضیلت ہے رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا ابو بکر الہی تیری خاطر ہو الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو